میں آپ کا یہ بہت زیادہ چینل دیکھتا ہوں بیانات ماشاءاللہ بہت جامعہ ہوتے ہیں اور ادھر سے میں نے یہ نمبر لئی ہے میرا یہ سوال تھا جب شادی کرنی ہو تو کتنی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا ہے جائز اسلام میں اس کے بارے میں بیانات اور ویسے وائس میں سے مجھے بتایا جائے یہ ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کرنی ہو تو کتنی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ ایک مرد شادی کرنا چاہے تو جس لڑکی سے شادی کر رہا اس کی عمر کتنی ہو چاہیے تو دیکھیں قرآن و حردیث میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ایک آدمی کسی بھی عمر میں ہو اور سامنے والی لڑکی کسی بھی عمر میں ہو اس سے شادی ہو سکتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے ہاں رخصتی کے بارے میں ایک آجہ سکتا ہے کہ دونوں بالک ہو جائیں اور دونوں اس لائق ہو جائیں تو اس وقت ان کی رخصتی ہوگی اور آدم طور سے آج کا جو رواج ہے کہ شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے اور فوراں رخصتی ہوتی ہے تو اس حساب سے اس طرح کے سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے اس کو مان کر چلیں گے کہ نکاح ہوتی ہی رخصتی ہونی ہے تو اس کے لئے مناسب عمر کیا تو اس کے لئے ہر وہ عمر نعنی اگر کم سے کم عمر کی بات کریں تو اگر لڑکی جوان ہو چکی ہے بالک ہو چکی ہے تو ایک آدمی اس کے عمر کتنی بھی ہو اس سے شادی کا سکتا ہے اگر اس کے لائق ہے تو یا دوسری طرف ایک عورت کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو کسی بھی عمر کے کسی بھی مرالے میں ہو اور سامنے کوئی لڑکا ہو یا وہ بھی کسی بھی عمر کا ہو تو شادی کا سکتے ہیں تو اسلام میں میاں بیوی کے عمر کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی پابندی آئید نہیں کی گئی ہے دونوں ایک دوسرے کی حقوق ادا کر سکتے ہوں اور دونوں اس پہ راضی ہوں تو دونوں کی شادی ہو سکتی ہے اسلام نے اس میں کوئی حد بندی نہیں کی ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو یہ ترغیب بھی اور یہ کہا کہ تم کو اپنی عمر کے حساب سے شادی کرنی چاہیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا ہے تو آپ نے پوچھا کہ جابیر کیا تم نے شادی کر لیے تو جابیر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے باقرہ سے شادی کیے یعنی کم عمر نوجوان باقرہ لڑکی سے یا صعیبہ سے یعنی معمر عورت سے جس کے کہیں شادی ہو چکی ہو اور وہ شادی ٹوٹ چکی ہو اس سے تم نے شادی کیے تو جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ سئیباً میں نے سئیبا سے شادی کی ہے یعنی ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی اچھی خاصی عمر ہے اور اس کے کہیں شادی ہو چکی تھی اور میں نے اس سے شادی کی ہے یعنی وہ شادی ٹوٹ گئی تھی پھر میں نے شادی کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کیا تم تو ایک نوجوان شخص ہو اور ایک عورت شادی کر کے لے آیا ہو جو عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہے تمہارے لئے تو بہتری ہے تھا کہ تم ایک باقرہ سے شادی کرتے تو جعبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا انہ ابھی ترکہ تسعہ بنات میرے والد نے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری نو بہنیں ہیں جعبی رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ان کی نو بیٹیاں تھی جو میری نو بہنیں ہیں اب ان نو بہنوں کو پالنا پوسنا تعلیم و تربیت یہ سب میرے ذمہ ہے تو اگر میں اپنی جیسی کم عمر لڑکی سے شادی کرلوں تو ہوگا یہ کہ یہ بھی میری بہنوں جیسی ہو جائے گی اور میری بہنوں کی تربیت نہیں کر پائے گی اس لئے میں نے ایک معمر بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا ہے تاکہ وہ ان کے لئے ماں کا کردار نبھائے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اصبتہ تم نے بہت اچھا کیا تم نے ٹھیک کیا تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حلہ بھی کرن تزوجتا کہ جابیر ازالون تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت کے عمر ایک جیسی ہو بطور خاص اگر کسی آدمی کو ایک ہی شادی کرنا ہے تو اگر کسی شخص کو صرف ایک ہی شادی کرنا ہے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ عمر کا خیال لکھے اپنا جس عمر کا ہے اس عمر کی لڑکی دیکھیں لڑکی جس عمر کی ہے لڑکی والے اگر رشتہ دیکھیں تو اس عمر کے لڑکی کو دیکھیں اگر ایک ہی شادی ہونی ہے تو جیسا کہ ہندوستان میں ماہول ہے عام تو اس سے صرف ایک ہی شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ عمر کا خیال دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف کے عمر کیا ہے البتہ اگر کسی کو دو شادی کرنی ہے تین شادی کرنی ہے چار شادی کرنا ہے تو اس کے لئے یہ بات بہتر ہوتی ہے کہ وہ ایک شادی اپنی عمر کے مطابق کیا ہے تو ایک اپنی عمر سے کافی بڑی عورت سے بھی کر سکتا ہے کم عمر سے بھی کر سکتا ہے تو ایک جو ہے اس کا معاملہ ٹھیک ٹھیک دے گا اس کے ہم عمر ہوگی اس کے ساتھ پوری طرح سے وہ فٹ ہوگا باقی وہ کم عمر یا زیادہ عمر سے وہ کر سکتا ہے اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی ان میں کسی کے عمر آپ سے زیادہ تھی اور کسی کے عمر آپ سے کم تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی اور اگر کوئی شخص ایک ہی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے اس بات کا خیال لگنا چاہیے اور جابی رضلوں کو جب پورا حال ہم پڑھتے ہیں ان کی پوری سیرز ان کا پورا واقعہ ہم پڑھتے ہیں پورا بیک گرانڈ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جابی رضلوں نے جب شادی کی ہے تو ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اور بھی شادی کریں گے کیونکہ روایت میں آتا ہے سی بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے سننتیمیزی کی روایت میں کہ جابی رضل اللہ عنہ کی والد شہید ہوئے تھے عبداللہ تو شہید ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نو بیٹیوں کو چھوڑا اور وہ قرض ہو کر شہید ہوئے تھے تو ان کے جو بیٹے تھے جابی رضل اللہ عنہ یہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے ان کو ایک تو اپنے اببہ کا قرضہ چکا نہ تھا دوسرا اپنے اببہ کی نو بیٹیوں کو یعنی اپنی نو بہنوں کی دیکھ بھال کرنا تھا اور خود اپنا بھی معاملہ تھا تو بہت سارے اخراجات میں یہ فسے ہوئے تھے پیسے کے حساب سے بہت ساری پریشانیوں میں یہ تھے اور ایسے ماحول میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ دو تین شادی کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں یہ محسوس کیا کہ ابھی جابی رضل اللہ کی ایک ہی شادی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ وہ باقرہ سے کریں تو اس لئے آپ نے کہا کہ اللہ بکرن تزوجتا تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابی رضل اللہ کے بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف تھے شروع ہی سے آپ واقف تھے اور دیگر حادیث آپ پڑھیں گے تو آپ سننے ان کی مالی حالت دیکھتی ہے یہ قدم قدم پر ان کی مدد کی ہے ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک ہی شادی کسی کو کرنی ہے تو دونوں طرف عمر دیکھنا چاہیے لیکن اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو دوسری تیسری چوتھی شادیوں میں اگر عمر کا کم زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ چیز کیا ہے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے لیکن یہاں تک جواز کی بات ہے چاہیے ایک ہی شادی کرنی ہو جواز کی بات ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کر سکتے ایک عورت اور ایک مرد دونوں اگر شادی پر راضی ہیں ایک دوسرے کی حقوق ادا کر سکتے ہیں تو دونوں میں عمر کا کتنا بھی فرق کیوں نہ ہو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی اوبجشن نہیں کر سکتا اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے زیادہ بہتر کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے جواز کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی قائد نہیں لگائی گئے کہ دونوں کی عمر یقصہ ہو ایک ہی ہو ایسی کوئی حد بندی نہیں بتائی گئی ہے اس لئے کسی بھی عمر کا لڑکا ہو کسی بھی عمر کی لڑکی ہو دونوں اگر راضی ہیں اور حقوق ادا کر سکتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا گیا سکتے ہیں